اسلام علیکم ہمارے ہاں موٹے لوگوں کے علاج کے لیے ان کی میڈیسن کے لیے ان کی برزشوں کے لیے تو ہر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ کریں اور یہ کریں لیکن وہ لوگ جو بہت کمزور ہیں سکنی ہیں یا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں وہ بچارے کے در جائیں آخر ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ تھوڑے سے موٹے ہو جائیں حالانکہ لوگ موٹے لوگوں کو بھی اتنا ہی مزاق کا نشانہ بناتے ہیں اس کے ساتھ کمزور لوگوں کو بھی اتنا ہی مزاق کا نشانہ بناتے ہیں پتلے کھونے کے پیچھے تین وجوہات ہوتی ہیں ایک جنیٹک دوسرا آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کا خراب ہونا تیسرا نیوٹریشن کی کمی یعنی اچھی غذا کی کمی تو اگر ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہے میں اس کے لیے آپ کو ایک بہت اچھی ہومیوپیتک کی میڈیسن بتانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے آئیوڈیم ون ایم ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے دس دس کترے ہر دس دن کے بعد لینے ہیں اور ساتھ ساتھ میں الفہ الفہ صرف جو آپ کو ہر ہومیوپیتک سٹور سے ایزی لی دستیاب ہے وہ لینے ہیں اور اس کے دو چمع صبح دو دپہر اور دو شام لینے ہیں یہ ان تمام ہومیوپیتک ادویات کا کمینیشن ہے جو آپ کو موٹا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اگر آپ میرے بتائے ہوئی طریقے سے یہ ادویات دو مہینے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پتلہ ہونے کا سکننگ ہونے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ آہستہ آہستہ ویٹ گین کرنے لگیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ